موسیقی اسلام علیکم آج کل کی معاشرے میں معاشرتی اقدار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہمارا سوشل سرکل ہے ہمارے فینڈز ہیں ہمارے کلیگز ہیں ہماری فیملی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی کے اندر یا فینڈز کے ساتھ یا کلیگ کے ساتھ ہماری نئی بنتی تو ہمیں اس کی کسی نہ کسی بات پر اتراز ہوتا ہے ہمیں وہ بات اچھی نہیں لگتی یا ویسا ہمیں وہ بنتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور ہم اس پر غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاطر کا فائدہ نظر نہیں آتا نہ اس کا کوئی ایسا کوئی سلوشن نظر آ رہا تھا تو اس کی طرح سے ہم خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ہم کو قابو پانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو طریقہ جو اپنا رہے ہیں اس پر نظر سانی کریں کیا وہ طریقہ غلط ہے یا ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم فیملی کی بات کر لیں تو سبوز کہ ایک میان بیوی سے بات کر رہا ہے یا باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ پورا زور لگاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے تنقید بھی کرتا ہے اس کی بات پہ اتراز بھی کرتا ہے اور سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ جو بیٹا ہے یا اگر بیوی ہے تو وہ اس پر ایک ٹھیک سباس نہیں ہوتی یا بلکہ اس کے اکارڈنگ وہ مولٹا نیگٹیو بیہیو کرتی ہے تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کی مین جو ریزن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہماری مسٹیک ہے مجھے ہے کہ ہم سیچوئیشن کو نہیں دیکھتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیوی وہ اس وقت کی سیچوئیشن میں ہے ہمارا کولیگ ہمارا فرینڈ جسے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کی سیچوئیشن میں ہے اس کے کیا اس وقت انگوریمنٹ ہے کیا یہ اس قابل ہے محول کے ہم اس محول کے اندر اس سے بات کر سکیں تو یہ ہم سوچنے سے پہلے پہلے ہی ہم یہ ساری بات جا کر اس کے موں پہ جار دیتے ہیں اور اپنا غصہ نکال کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں دلی تسکین ملتی ہے کہ میں نے اس کو سمجھا دیا اب یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم ایک قسم کا غلط کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو سچویشن اگر ہم دیکھیں اکثر یہ ہے کہ وہ جو ہمارا بیٹا ہے ہماری جو بیوی ہے وہ اب کیا ہے کہ کسی گیزرنگ میں بیٹھی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوتے ہیں اگر ہم کلیک سے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سرکل میں بیٹھا ہے کوئی دوستوں کی بات کریں تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھا ہے اور ہم پھٹ پڑ دیں جا کے اور ہم جا کے برملا اس کے موں پہ جناب اس کے سب کے سامنے اس کی اس کو تنقید کا نشانہ منا دیں تو سب سے پہلے جو نیگٹیو امپریشن پڑتا ہے اس بچے پہ بیوی پہ اس دوست پہ اس کلیک پہ وہ سب سے پہلے نیگٹیو امپریشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی سرف ریسپیکٹ جو ہے نا وہ مجروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور مفت میں وہ ہمیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ایون کہ وہ اگر وہ جان بھی جائے کہ میری غلطی تھی ٹھیک ہے وہ سمجھ جاتا کہ میری غلطی تھی تو بجائے غلطی کو صدارنے کی طرف سوچنے کے وہ پہلے تک یہ جو سوچے گا پہلی ترجیمہ وہ یہ سوچے گا کہ اس نے میری اس محول میں اس گیترنگ کے اندر میری عزت نفس کو مجروع کیا ہے میری جو خودداری ہے اس کو اس نے مجروع کیا ہے تو کیا ہوگا بجائے اس کے کہ وہ بلکل کول مائنڈ ہوگا اٹھنڈے دماغ سے سوچے وہ یہ نہیں کرے گا بلکہ فوراں سے ایک نیگٹیو لی ریاکٹ کرے گا تو یہ ایک بہت بڑے ہمارا ایک لائف میں ایک پرابلم ایک مسٹیک ہم سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اگر جو ہمارا جس سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور میں اچھا نہیں لگ رہا اس کی بات ٹھیک نہیں ہے اس کو اگر ہم نے اتراز ہے اس پید اس کو دور کرنا چاہے تو کیا کریں بیسٹ سلوشن ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بھی دینے لگا ہوں وہ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے آپ جتنے مرضی غصے میں ہیں اور آپ کو لگتا کہ جب تک میں اس کو سنانا دوں تو پرداشت نہیں ہونے والا مجھ سے کہ میں اس کی اس بات کو جو غلط بات اس کو دور کر کر رہا ہوں گا آج سارا کچھ آپ کریں لیکن ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ نے تھنڈے دن مارکز کرنا ہے اور آپ آپ کا بھی آپ کے بچے کا بھی آپ کے جو سامنے والا بندہ اس سے بھی فائدہ ہونے والا وہ یہ ہے کہ آپ اس بھائی کو اکیلے میں بات کریں ٹھیک ہے آپ دوست کو اپنے بیٹے کو اپنے بیوی کو آہ کلی کو جب محول تھنڈا پڑ جائے سب کچھ کول ڈاؤن ہو جائے اس کے بات بات کر کے دیکھیں اکیلے میں اسے بڑے پیار سے سمجھا ہے آپ دیکھے گا کہ کیسے آپ کی بات کا اس پہ اس کی دماغ پہ اثر ہوتا ہے اور وہ اس کو بالکل پوزٹیو لے گا آپ بلیف کریں کہ جب آپ بالکل پیار سے اس کو سمجھائیں گے تو وہ اس کو پوزٹیو لے گا لیکن آپ کسی گیترنگ کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ نے سب کے سامنے اگر آپ نے اپنا غصہ نکال دیا اور اپنے دلی دسکین حاصل کر لی تو وہ اس کو آہ لائٹ لے گا بلکل اس کو بجائے اس کے کس کو پوزٹیو لے سوچے اور نیگٹیو سوچے گا اور کیوں نہیں سوچے گا جب اس کی عزت ایک محفل میں عزت نفس اور قداری پہ آپ جب حاملہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا جو ریزلٹس ہوں کے جو آٹکومز ہم گئے وہ بھی نیگٹیو آئیں گے تو امید ہے آپ میری اس بات پہ اتفاق کریں گے اور آپ آئندہ کے لیے اس ترقیب پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کا نمی اہم کردار دا کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ